پی ایم پیکیج کے تحت کشمری پنڈتوں کو بسانے کی بات ہوئی تھی لیکن ابھی دس سال بارہ سال گزرنے کے بعد ابھی بھی کشمری پنڈت جو ہے سڑکوں پر اپنی زندگی جو ہے سفر کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں ابھی کوارٹر بنے بھی نہیں لیکن پنڈتوں میں ایک کشمری پنڈتوں میں ایک الارٹمنٹ ہو گئی ہے ابھی یہاں پہ تحصیل دار جو ہے رہیبٹیشن کے وہ یہاں پہ آئے اس کشمری پنڈتوں کی جو فیملیاں تھی ان کو باہر نکالا یہاں پہ ہمارے ساتھ باست کرنے کے لیے کچھ کشمری پنڈت ہے سیدھے باست کریں گے اور جڑیں گے کہ آخر کیا ماملہ ہے یہ بتائیے کیا ماملات ہے آپ کو آج یہاں پہ کشمری پنڈتوں کو نکالا گیا جن نے کوارٹر اوکیپائی کیے تھے سپریم کورٹ کا آرڈر نکالا گیا ان کو باہر نکالا جائے تو ابھی آپ کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں بہت شکر حضار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہم نے آج آنریابل کورٹ کا آرڈر ہم نے آبے کیا ہم نے سب نے جو دو فیملی سے انہوں نے مانا لیکن سر یہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے ہم کورٹ میں کیوں گئے ہم نے وکیل کیوں ہائر کیا ہم نے کورٹ میں پیسے کیوں خرج کیے اگر ہمارے پاس آخارٹی ہے ریلیف کمیشنر ہے ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کل رات کوئی میری بہن ہے اس کا چھت گر گیا نیچے بچے کے ساتھ سو رہے تھے اگر کچھ حادثہ ہو جاتا تو اس کی زمواری کون لے گا آپ سوچئے یہ کواٹر 2008 پہ بنے ہیں یہ پری فائبر شیٹس آج 2021 ہے نہ اس کی رینویشن ہو رہی ہے نہ ریپیرنگ ہو رہی ہے ہر دن کوئی نہ کوئی چھت گر رہی ہے میری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے اگر یہاں پہ 512 فلیٹس بنانے ہیں 512 فلیٹس کیوں نہیں بن رہے ہیں 2015 میں کام شروع ہوا ہے نہ اس کا date of completion ہے ابھی تک کوئی نہیں دیکھنے آیا کہ یہ کام کیوں نہیں چل رہا ہے اور ساتھ میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جنوری میں ریلیف کمیشنر صاحب نے الارٹمنٹ کی 207 کوارٹرز کی آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ پہ وہ کوارٹر ایکزشٹی ہی نہیں کر رہے ہیں اس سے پہلے جو ریلیف کمیشنر تھے ایمل رہنا سر معاملہ ہے کہ ابھی کوارٹر بنے بھی نہیں لیکن الارٹمنٹ جو ہے ایک ہی بندے کے نام پہ دو دو بار نکر دیئے کیا معاملہ ہے سر یہ دیکھئے ہم میری کالنی میں ہی لگ بگ 60 بندوں کو کوارٹر الارٹ ہوئے ہیں لیکن اس میں کیا ہو گیا ہے بی بی کا نام الگ آیا ہے پتی کا الگ آیا ہے پتی فادر کا الگ آیا ہے بیٹے کا الگ آیا ہے مطلب اتنی جلد بازی میں لشت نکالی گئی مجھے خود سمجھ جلد بازی ہے کی کرپشن سر اس کا مطلب تو کرپشن نہیں ہے کیونکہ گراؤنڈ پہ تو کوارٹر ہے نہیں جس کا بھی پلنٹ تک نہیں ہے اور کوارٹر الارٹ کر دیا گیا ہے اور اس سے پہلے والے جو ریلیف کمیشنر تھے ایمل رہنا انہوں نے اگر پانچ کوارٹر الارٹ کی ہیں اس کے اوپر ایک اور الارٹمنٹ پھر سے ہو گئی ہے مطلب لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے فل ہتھیار بنائے گئے ہیں آج صبح صبح ہمارے پاس فون آیا ہمارے لوکل جہاں پہ ہمارے کلیگ ہیں یہاں ویسو کے آس پاس وہ بول رہے ہیں کیا یہاں انکاؤنٹر ہے کوئی ملٹنٹ چھپا ہوا ہے ہم حیران ہو گئے ہوا کیا ہے یہاں چار سو فوج آئی ہوئی ہے پورے مجھے لگتا ہے ڈسٹرک کلگام کی فوج ادھر پہنچ جا دیئے نکالنا ہے کن کو تھا دو لیڈیز اور چار بچوں کو ان کو نکالنے کے لیے چار سو کی فوج آئی ہے اور انہوں نے ایسے گھراو ڈال دیا اتنا پینک کر دیا اگر گورنمنٹ روز ہی ایک جملہ بولتی ہے وہاں پہ سنٹر سے لے کے سٹیٹ تک ہر ایک بندہ یہ بول رہا ہے کہ ہم نے کشمیری پندت کو ریابیلٹیٹ کرنا ہے گیارہ سال ہے میں کہاں پہ ریابیلٹیٹ ہوں کیا آپ نے مجھے گتے کا پیپر دیا ہے اس پہ گتے والا گتے والا پیپر دیا ہے اس پہ اس کوارٹر کو دینے کے لیے اور اوپر سے ریلیف کمیشنر صاحب یا ریلیف ڈپارٹمنٹ اوپر سے کیا کر رہے ہیں ہمارے آپس میں ہی لڑھا رہے ہیں سر میں آپ کو ایک تھوڑا نا لیر کرنا چاہتی ہوں لکڑی اور سیمیٹ تو ہماری بیلڈنگز میں ہے ہی نہیں یہ پری فیبریکیٹڈ شیڈز ہے جو مطلب گتے کے ہوتے ان کو پیچوں کے ساتھ جوڑا جاتے ہیں ہم ان بلونگ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ پہلے تو ہم لوگ ان کا بولیں گے نا کہ ہم لوگ کیوں مجبور ہوئے ان بلڈنگز میں آنے کے لیے کیونکہ سنو فال اتنا زیادہ تھا چار فٹ سنو تھا میرے بچے نہیں جا پا رہے تھے اندر تو ہم لوگوں نے اس ٹائم اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم لوگ کنکریٹ بلڈنگز میں آئے جو صرف ایک چار دیواری تھی اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے ہر ایک چیز خود لائی ہے لیٹرلی ہم نے ڈرینیز سے لے کے جو یہ ہوتا ہے پٹس سے لے کے ہر چیز ہم نے خود کیا ہے اس کو لے کے انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ اور دس انپوٹ ریلیف کمیشنر صاحب کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی فاملی انہوں نے بچائی ہے اس کے انسٹیڈگوں نے ہمارے فائرز کاٹے ہیں ہمارے ڈیڈیوں اس کو لیٹرز گئی ہے کہ ان کی سیلری بند کر دیجئے اگر ہم پریزیڈنٹ کا رول دیکھا جائے تو جو بندہ دن میں کام کرتا ہے اس کی سیلری بند نہیں کر سکتے ہیں وہ on the basis اور یہ ہمارا فانڈمنٹل رائٹ ٹوئنٹی ون میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے لیے اگر میں اپنی فاملی کے لیے اکانڈیشن یہ کر رہی ہوں تو وہ کوئی میں کر رہی ہوں اور جو ہمارا پروسس ہے وہ ریلیف انڈ رہیبلیٹیشن پروسس اب آپ اب آپ کیا چاہتے ہیں ابھی جو چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ جو ایڈمنسٹریشن جس کے انڈر ہم آتے ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے کیونکہ جب وہ ہمیں جب ہم مسیبت میں ہوتے ہیں جب وہ ہمارا تب خال پوچھنے نہیں آتے ہیں اس ٹائم جب ہم اپنا رہیبلیٹیشن خود کر رہے ہیں تو ہمارے اگینسٹ کیوں آ رہے ہیں ہمارے لیے اس ٹائم ہم لوگ جو دو فاملیز ہیں ہم لوگ آٹھ میمبر سے اس ٹائم ٹوٹل ہمارے لیے دو گھاڑیاں پولیس کی آئی ہیں ہم لوگ Giant ہم لوگ کرمینلز نہیں ہے ہم لوگ صرف اور صرف اپنے لیے shelter پروائیٹ یہ مانگ رہے ہیں ساؤ کے کری اعلیم ایسے ہیں جن لوگوں نے کوارڈر یہاں پہ پکڑے ہیں لیکن اپنی زندگی جو ہے اپنی نوکری وہ جمہوں میں بسر کر رہے ہیں سچائی یہی ہے اپنا تو کام ہے جلاتے رہے چلا راستے میں چاہے دوست کا گر ملے ہے دشمن کا سجاد منواری ایکسل شہر نیوز ویسو کولنی اندنا